سراب بندی نام کا کوئی چیز اس پردیس میں نہیں ہے پردیس میں ہر جگہ سراب دکھتا ہے اور منصرم کی بات ہے کہ سرکار اور پرساسن کی ملی بھگت سے ملتا ہے آگے بھی یہ لوگ ایسے ہی کریں گے اور یہاں کے لوگ گازر ملی کی طرح مرتے رہیں گے یہ دربھا کے ہے اس پردیس کا کہ ایسے جو ہے بے شرم مکھے منتری ہم لوگوں نے بنایا چیلا پرساسن کا دورہ کاروائی بھی کر گیا ایسے چھو اور چکدار کے سسٹینڈ بھی کر دیا کر دیا گیا ہے اس سے کام نہیں چلے گا روہو کو پکڑا جائے جہاں سے مال ان لوگوں کے پاتھ آیا ہے یہ دینیا پٹھیا سے کام نہیں چلے گا یہ جتنا بھی دارو میں چاہتا ہے اکر پیسہ جنبان نیتیس کمار کے کھاتا میں جاتا وہی سے چوناؤ لڑتا رہے وہی سے بیہار کے برباد کرتا رہے ہو یہ سنچائیبہ گریبے مری ہے دارو سے امیر نہ مری نمسکار ودہ تنجھل کو گپالگن ہم راجیس گپالگن سہر میں جہاں پرتیواد مارس نکال محمد پور سراب کانڈ کے لے کے یہ جنبان کی پرتیواد مارس نکال کتنا لوگ موت بھیل بیا ابھی تک محمد پور پروپر محمد پور کے نو آدمی ابھی تک گزر گئے ہیں اور آپ کو جو دو گھر سیل ہوا ہے یا جو لوگ مرے ہیں آپ کو تھانا سے ایک پیلومیٹر کے ڈسٹنس میں یہ نو آدمی گزرے ہیں سمجھے نا اور تھانا جو ہے یا پرساسن جو ہے اس کو تمام جنکاری ہے تمام باتوں کا جنکاری ہے اور پیسہ تو وہاں سے ہر جگہ سے جیلہ میں ایوے کرتا ہے کہاں تک جیلہ میں اسے جاتا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن یہ پرساسن کے دیکھ ریکھ میں ابھی تک چیز چوبیس آدمی جو لوگ بجھ رہے ہیں ایسے تو رات کے نیوز میں سات کے نیوز میں سترہ آدمی کی پوشٹی کیا لیکن ہم لوگ تو جو رہتے ہیں تو چوبیس پچیس آدمی ہو جاتا ہے آج صبح میں دو آدمی گزرہ ہیں جیلہ پرساسن کے دوارے کاروائی بھی کر دیا گیا ہے اس سے کام نہیں چلے گا روہو کو پکڑا جائے جہاں سے مال ان لوگوں کے پاس آیا ہے ایڈینیا پوٹھیا سے کام نہیں چلے گا اگلا جانکاری لیم آجات ساتلو جیسے لگتار جانبہ کی بیہار میں اس نے گھٹنا سامنے آواتا ہے جیسے ساراب خجربانی کان ڈوکرہ واد سے جانبہ کی بھورے میں اور تیسرا نمبر اپنا محمد پور میں بیہار میں دہیت بیتیا سے بھی سوچنا آواتا یہ مطلب سارابندی قانون کے لئے کہ اس نے گھٹنا سامنے آواتا رہا تھا پراتی دن یہ ابھی سامستی پور سے بھی مطلب ایسی گھٹنا کا سننے کو ملا ہے سامستی پور میں بھی چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے پانچ لوگ ابھی بھی اسپتال میں ہیں یہ پورا کا پورا فیلیور ہے اسٹیٹ گوربنٹ کا پردیس کی سرکار جو ہیں وہ اگدم اپنے کام کو کام نہیں سمجھ رہی ہیں اور جھوٹ موٹ کا جو ہے وہ اپنا پیٹ تھپ تھپا رہے ہیں لوگ سارابندی کے نام پر جبکہ سارابندی نام کا کوئی چیز اس پردیس میں نہیں ہے پردیس میں ہر جگہ سراب دکھتا ہے اور ملصرم کی بات ہے کہ سرکار اور پرساسن کی ملی بھگت سے ملتا ہے اور سرکار اور پرساسن کے لوگ جو ہے وہ سراب مافیاؤں کو سنرکھشڑ دینے کا کام کرتے ہیں اور اس لیے ایسی گھٹنا ہے بار بار دیکھنے کو مل رہی ہے گپالگنج جلا میں گپالگنج میں اس کے پہلے خجوربانی میں یہ کانڈ ہوا تھا اور خجوربانی کو ہم اس لیے آج پھر سے یاد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ خجوربانی کانڈ سے ٹھیک تین دن پہلے جلا پرساسن کو یہ پیس کمیٹی کی میٹنگ میں سوچنا دی گئی تھی کہ خجوربانی میں جہریلی سراب بک رہی ہے میلا ہے میلے میں لوگ وہاں پییں گے ان کی موتیں ہو سکتی ہیں لیکن سرکار جو ہے اس کو گمبیرتا سے نہیں لیا جلا پرساسن اس کو گمبیرتا سے نہیں لیا اور ٹھیک اسی طرج پہ بھورے میں بھی یہ گھٹنا ہوئی اور آج جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے محمد پور میں بھی ایسی گھٹنا ہوئی ہے 22-23 لوگوں کی جان گئی ہے محمد پور کی گھٹنا مرتکوں کی سنکھیا کو کم کیا جا سکتا تھا اگر جلا پرساسن بھی ایک ایسی تیاری میں رہے کہ اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے تو ڈاکٹر کا ایک ٹیم لے کر در کے گاؤں میں جائیں اور گاؤں کے لوگوں کو آسوست کریں کہ ان کے اوپر کوئی پرساسنک کاروائی نہیں ہوگی بلکہ ان کا علاج ہوگا تو لوگ کھل کر کے سامنے آئیں گے اور بتائیں گے کہ ہماری ہم نے سرا پیا ہے اور ہماری جانچ ہونی چاہیے یعنی کہ ڈر سے کچھ لوگ چھپلوا ہے بلکل بلکل اور وہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں وہی اب مر رہے ہیں کل انہی کی موت سامنے آئی ہے آج انہی کی موت سامنے آئی ہے جو اس دن ڈر سے کچھ نہیں بول رہے تھے تو پرساسن یہ جو ڈر کا محول بنائے ہوئے ہیں اس کو ہٹا کر کے friendly بات کرنی چاہیے گاؤں میں جاج کرانا چاہیے دربھاگ گئے ہے اس جلے کا کہ اس جلے کے ڈی ایم صاحب خود ایک ڈاکٹر ہیں وہ بھی وہاں گئے تھے اور ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ ایک ڈاکٹر کی ٹیم بھی وہاں بھیج کر کے ان مرتکوں کی سنکھیا کو کم کیا جا سکتا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں دربھاگ گئے ہے اور آگے بھی یہ لوگ ایسے ہی کریں گے اور یہاں کے لوگ گاجر مولی کی طرف مرتے رہیں گے یہ دربھاگ گئے ہے اس پردیس کا کہ ایسے ایسے جو ہے بے شرم مکھے منتری ہم لوگوں نے بنایا ہے بلکل جھوٹ بول رہی ہے جلہ پرشاسن صرف اور صرف نتیز کمار کا چہرہ بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ادھک موت دکھائیں گے تو ان کا ادھک چہرہ جو ہے کلنکیت ہوگا ان کو ڈیمیج کنٹرول کی بھومکہ میں ہے ابھی جلہ پرشاسن ڈیمیج کنٹرول کیا جا رہا ہے جبکہ آکڑے جو ہم لوگ بتا رہے ہیں اس سے بھی کئی زیادہ ہے جو لوگ ابھی گھروں میں ہیں نکلے نہیں ہیں کئی موت کے کارن بتا نہیں رہے ہیں کہ سراب پینے سے موت ہوئی ہے کیونکہ وہاں پرشاسن کے لوگ جو ہے وہ دھمکار ہیں کہ کیس ہو جائے گا کل ہم لوگ جانچ کے لیے گئے تھے محمد پور ایک مہیلہ آ کر کے یہ کہتی ہیں کہ اس گھر میں دو لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اس گھر کو سیل کر دیا گیا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ یہاں پر جہریلی سراب دکھتی تھی دو لوگوں کی اس گھر میں موت ہوئی ہے سارا کا سارا گھر کا لوگ ان کو علاج کے لیے چلا گیا ہے گوبالگنج صدر میں علاج کرا رہا ہے وہ گھر کھالی ہے جلا پرشاسن اس کو بند کر دیتی ہے سیل کر دیتی ہے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آخر سراب گاؤں میں آ رہا ہے کیا وہ گاؤں کے لوگ جا کر کے یوپی سے اور دوسرے پردیس سے لے کیا رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ان کو وہی پہ مہیا کرائے جا رہا ہے تو یہ مہیا کرانے والے کون ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے یہی سب مانگ ہے ہم لوگوں کی مانگ ہے کہ جو مرتک ہیں ان کو 20-20 لاکھ کا معاوجہ ملے ہماری مانگ ہے کہ جو لوگ علاج رت ہیں ان کو 55 لاکھ روپے کا معاوجہ ملے اور جو مرتک کے پریجنوں میں سے کسی ایک کو نوکری ملے اور یہ جو مد نشید منتری ہیں یہ اپنی جمعیداری لیتے ہوئے بود سے استفاد ہیں نہیں تو نتیز کمار جمعیداری لیتے ہوئے مد نشید منتری سنیل کمار جی کو برخواست کریں کاروائی کے مانگ کرتا ان لوگیں کاروائی کے مانگ کرتا نہیں یہ بھی دو سی بھائی میں سب سے بڑا دو سی پولیس پر پتا تھی کاری بھائی اوکرا پتا کروائی کلیاو نتیزی کئی جانے کے چاہی جی ریبنیو اب پولیس پر ساسن کا ملتا جو ریبنیو بیہار سرکار کے ملتلا سرابندی نہ رہتا اج یہ بھی دلال میں چاہتا ایکر مافیا جان بڑے سا وہ کہیں نہیں کہیں سرکار کے انگ بڑے سا پولیس کے انگ بڑے سا سیسٹم کے انگ بڑے سا یہ پیسہ چوناؤ میں نتیز کمار تک لے جاتا جیتنا بھی دلال میں چاہتا ایکر پیسہ جان بڑا نتیز کمار کے کھاتا میں جاتا وہی سے چوناؤ لڑتا رہے وہی سے بیہار کا برباد کرتا رہو یہ سنچائی بہ گریبے مری یہ دلال میں امیر نہ مری گریبے پر جلوم ہوئی گریبے پر کانون بہ گریبے پر نتیز کمار کے ساسن پر ساسن بہ دیکھئے جو سراب کی بندی ہوئی ہے 31 کمار سرکار کی ناٹک ہے محمد پور میں جو گھٹنا ہے گھٹی ہے محمد پور میں جو جاریلی سراب سے جو موتے ہوئی ہے وہ موتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ابھی تک 22 کی ریپورٹ آئی ہے پھر جو آسپتال میں ہے وہ بھی مر رہے ہیں اس سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لی درجنوں گاؤں میں وہاں جو لوگ مر رہے ہیں ان کا ہماری بھاکپا مالی کی چیم چار نومبر کو بھاکپا مالی کے بیدھائیق دراؤلی کے نتریت میں جانج چیم گئی چیار نومبر کو جانج کر کے دردون گاؤں کا ہم لوگ دورہ کیا دورہ کرنے کے باد یہ پوری لوگ بتا رہے تھے پولیس پرس سالسلسل ساجیس کہ گریب لوگ جب علاج کرانے چلے گئے اپنے بریج گھر میں سراب رکھ کر سیل کیا گیا ہے لیکن مافیاؤں کو کھلا چھوٹ دے رکھا ہے تمام تھانے کی ریپورٹ آنی باقی ہے ہر تھانے سپلائی ہو رہا ہے ہر تھانے پنچاتوں میں کوئی چنکر کٹ رہا ہے تمام تھانوں کو لے کر چھپ ہماری ابھیان کرا کر اس جاری مالے کے دوارہ جنبہ کی پرتی مارس نکال لگ سکتا نیک لوگ جنبہ کی کار کر سامیل باب ہے